الحمد للہ الحمد للہ العلی الكبیر الكبیر المطال الحمد للہ اللذی لا شریک له لا شریک له فی الزات والصفات والصلاة والسلام علی من ارسل بالبراہین والبینات وعلا آلہی وآصحابہی وآہل بیتہی الطیبین الطاہرات اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها واتجارت تخشون کسادها ومساکن ترزونها احب الیکم من اللہ ورسوله وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّسُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى وَالَيْهِ وَسَلَّمْ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے محمد کی غلامی سند آزاد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی انتہائی قابل عزت قابل احترام زی قدر بزرگو بھائیو عزیزو نوجوان ساتھیو السلام علیکم محمد کی غلامی دین حساسی کرو کمیم کے غلامی دو ٹھیک ہے مٹھیک جزاک اللہ انسانیت پر اللہ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبعوث فرمائے یہ مالک کا وہ احسان ہے کہ جسے اللہ نے جتلایا ہے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْسَ فِيهِمْ رَسُولًا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ اللہ نے احسان کیا ہے عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مومنوں پر اِذْ بَعْسَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ عَنْفُسِئِمْ کہ اللہ نے احسان والا رسول عظمت والا رسول بھیجا ہے منہم انہی میں سے فرشتوں میں سے نہیں جنوں میں سے نہیں منہم انہی میں سے بھیجا ہے یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اور اس احسان کا تقاضہ یہ ہے کہ جس ہستی کو اللہ نے ہماری ہدایت کے لئے مبعوث فرمایا جس پیغمبر کو اللہ نے ہمارے لئے احسان کے طور پر بھیجا انعام کے طور پر بھیجا ہے نبی کریم خود فرماتے ہیں اَنَا رَحْمَةٌ مُحْدَاتٌ اَنَا رَحْمَةٌ مُحْدَاتٌ میں اللہ کا وہ رحمت ہوں جس رحمت کو اللہ نے بطور حدیعہ تمہیں دیا ہے میں اللہ کی وہ رحمت ہوں جو تمہیں بطور حدیعہ دیا گیا ہوں تو اس حدیعہ کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم ان سے محبت کریں جان مال اولاد جہداد جاگیر ہر چیز سے زیادہ اور نمبر دو اس محبت کو سچا ثابت کریں ان کی اطاعت کے ساتھ یہ دو باتیں ضروری ہیں میں نے آپ کے سامنے سورتِ توبہ آیت نمبر چوبیس تلاوت کی ہے اس آیت کی روشنی میں چند مختصر باتیں ذکر کرتا ہوں توجہ چاہوں گا آپ کی قرآن کہتا ہے قُلْ اِمْكَانَ آبَاؤُكُمْ قُلْ کہہ دیجئے میرے پیغمبر اِمْكَانَ آبَاؤُكُمْ اگر تمہارے آباؤ اجداد تمہارے والدین وَأَبْنَاؤُكُمْ تمہارے بیٹے وَإِخْوَانُكُمْ تمہارے بھائی جنہیں بازو سمجھتے ہو وَأَزْوَاجُكُمْ تمہاری بیویاں جن کو رفیقہ حیات سمجھتے ہو وَأَشِرَتُكُمْ اور تمہارا کُمبہ قبیلہ جس پہ ناز کرتے ہو فخر کرتے ہو وَأَمْوَالُنِ وَأَرْتَكُمْ ماد نہ پڑ جائے جس کے ماد پڑ جانے سے تم ڈرتے ہو فرمائے یہ ساری چیزیں وَمَسَاكِنُ تَرْزَوْنَهَا تمہاری وہ کوٹھیاں وہ بنگلیں تمہارے وہ محلات وہ خوبصورت مکانات تَرْزَوْنَهَا جنہیں تم پسند کرتے ہو احب الیکم مِن اللہ وَرَسُولِهِ اگر یہ ساری چیزیں تمہارے نزدیک زیادہ محبوب ہو گئیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے تو فرمایا پھر میری رحمت کی امید نہ رکھنا اگر یہ مال اولاد جہداد جاگیر بیوی بچے قبیلے تجارت معیشت کوٹھیاں اور بنگلے یہ تمہیں میرے پیغمبر سے زیادہ محبوب ہو گئیں تو فاتح رب پسو پھر انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب آئے پھر رحمت کے انتظار میں نہ رہنا پھر انتظار کرنا ہو سکتا ہے میرا عذاب آئے اب انتظار لگائیے اللہ نے آبا ابنا بیٹے والدین بیوی قبیلہ خاندان وہ پیسے چھونا چاندی جواہرات مال دیرم دینار ڈالر پیسے تمہارے کاروبار وہ پلازے وہ مارکیٹیں وہ منڈیاں وہ دکانیں وہ تجارت اور تمہارے خوبصورت مکان اگر یہ تمہیں اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں ان کی محبت دل میں زیادہ ہے تو پھر رحمت کی امید میں نہ رہنا پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا تو اس آیت کا تقاضہ یہ ہے کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ان تمام چیزوں سے زیادہ ہو اور یہ جملے تو قرآن کے تھے بیعینی ہی تشریح حدیث سے سن لی جئے نبی کریم نے فرمایا اللہ یؤمن احد کن تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الی یہاں تک کہ میں اس کو زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں میں والد ہی و ولد ہی و الناس اجمائین اس کے والدین سے اس کی اولاد سے والناس اجمائین تمام انسانیت سے جب تک ماں باپ اولاد تمام انسانیت سے زیادہ محبت مجھ سے نہیں کرے گا اللہ کے حبیب فرماتے ہیں تو اس وقت تک مومن ہو سکتا نہیں ہے یہ محبت واجب ہے یہ عین ایمان ہے اگر دل میں نبی کریم کی محبت نہیں اب کیسے پتہ چلے گا یہ آٹھ چیزیں زیادہ محبوب ہیں یا اللہ کے نبی زیادہ محبوب ہیں اس کا پتہ کیسے چلے گا سوال تو درست ہے نا اللہ نے اتنی چیزیں جو ذکر کی ہیں اب کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی بچے قبیلہ گھر مکان کوٹھی سے زیادہ ہے اس کا پتہ ایسے چلے گا کہ تقابل میں اولاد کی محبت چاہتی ہے کہ ناچ ہو گانا ہو مثال دے رہا ہوں اولاد مجبور کرتی ہے ان کی محبت کا تقاضی ان کو خوش کیا جائے شادی خوب ناچ گانا ہو لیکن نبی کی محبت کا تقاضی ہے کہ یہ بلکل نہ ہو اب پتہ چلتا ہے کہ یہ اولاد کی محبت کو ترجی دے کر ادھر میں اعلان اختیار کرتا ہے یا نبی کی محبت کو ترجی دے کہ میں اولاد کو چھوڑ سکتا ہوں محمد عربی کا دین نہیں چھوڑ سکتا دکان ہے کاروبار ہے اس کا تقاضی یہ ہے کہ دکان بن نہ ہو پیسے آ رہے ہیں کمائے جائیں لیکن ادھر نبی کی محبت کا تقاضی یہ ہے کہ آزان ہو چکی یہ نماز کا وقت ہے ادھر کاروبار لگا ہوئے گرم ہے پیسے ہیں آ رہے ہیں لائن لگی ہوئی ہے کسٹمر کھڑے ہیں اب دیکھتے ہیں دو تقاضے ہیں نبی کی محبت کا تقاضہ ہے نماز کی طرف آؤ اور مال کی محبت چاہتی ہے یار یہی وقت گاہ کہے ہیں کمال و نمازیں ہوتی رہیں گی تو اگر اس نے یہ کہہ دیا تو سمجھ لو اس کے دل میں مال کی محبت زیادہ ہے اور اگر اس نے دکان بند کر دی کہ یہ میرے رب کے سامنے جھکنے کا وقت ہے نماز مسجد سے صدا آئی ہے میں وہاں حاضری پہلے دوں گا تو سمجھ لو اس کے دل میں نبی کی محبت کیا ہے زیادہ ہے تو فرمایا اگر یہ ساری چیزیں تو میں اللہ سے اللہ کے حبیب سے زیادہ محبوب ہیں تو فتر بسو حتی یعطی اللہ بی امری ہی پھر انتظار کرو کہ اللہ کا عمر آجائے اللہ کی گرفت آجائے اللہ کا عذاب آجائے آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام کوئی اتنی عظمتیں کیوں ملیں یہ میں نے جو آٹھ چیزیں ذکر کی رب کعبہ کی قسم ہے محمد کے صحابہ نے یہ آٹھوں چیزیں محمد کی غلامی میں قربان کر دی سبحان اللہ لوگ دعوے کرتے ہیں لوگ صرف دعوے دار ہیں اور صحابہ نے کر کے دکھایا ہے ان کے سامنے کہنات کا کوئی رشتہ رکاوٹ نہیں بن سکا اگر آپ نے دیکھنا ہے میدان بدر دیکھ لیجئے تین سو تیرہ محمد رسول اللہ کے پاس بان ہے آپ کے وفادار و غلام ہیں ہزار کا لشکر جرار ابو جہل کا ہے مار کا ہو گیا ستر کافر مارے گئے ستر جکڑے گئے باقی باگ گئے جنگ ہونے کے بعد ادھر محمد رسول اللہ کا چجہ ہے سامن حقیقی بائی ہے اللہ اکبر چشم فلک نے یہ نظارہ بھی دیکھا ہے کہ خون کے رشتے آج قربان ہو رہے ہیں محمد عربی کی اطاعت اور غلامی والے رشتے پہ جنگ ہو گئی فتح ہو گئی اللہ نے بعد میں عبد الرحمان ابن عبی بکر رضی اللہ تعالی صدیق اکبر کے بیٹے تھے اللہ نے ان کو ایمان کی دولت نصیب فرما دی تو ایک دن بدر کا تذکرہ چھڑا تو کہنے لگے اب باجان بدر والے دن آپ میری تلوار کے سامنے آگے تھے اور قریب تھا کہ میں وار کر کے آپ تھے تو باپ ہونے والی محبت سامنے آگئی اور میں نے تلوار پیچھے کر لی میں نے وار نہیں کیا میں نے کہا اب آئے تو اس لیے آپ بچ گئیں شکر کریں آپ بچ گئیں قربان یا صدیق اکبر کہنے لگے او میرا بیٹا میں کیا شکر ادا کروں شکر تو تُو تلوار کے سامنے آ جاتا تو میں یہ نہ دیکھتا کہ تُو میرا بیٹا ہے اس لیے کہ اس دن تُو میرا بیٹا نہیں تھا میرے بیٹے تو وہ تھے جو محمد عربی کے جھنڈے کے نیچے کھڑے تھے اس دن میرا تُو نہیں تھا اس دن میرے وہ تھے جو میرے نبی کے جھنڈے کے نیچے کھڑے تھے اندازہ لگائیے کیسے لوگ تھے یہ زندہ مثالیں ہیں ہم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے اتنی محبت اس قدر دل میں محبت آپ کو پتا ہے میدان اہد ہے کافر سامنے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میدان کارزار میں اتر کے لڑ رہے ہیں آپ کے سامنے ایک صحابی ہیں حضرت ابو طلح رضی اللہ تعالی وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے اور تیر برسا رہے ہیں مشرقین مکہ نبی کریم ایک ایک ترکش سے تیر نکالتے ہیں انہیں تھماتے ہیں وہ مارتے جا رہے ہیں جب تھوڑی دیر گزری اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ نے یوں اوپر جھانک دیکھا کہ دیکھوں تو صحیح ابو طلح کے تیر حدف پہ لگتے بھی ہیں کہ نہیں جو ہی آپ اس کے پشت کے اوپر جھانک کے وہ ایک دم پرزور فرمائش کے ساتھ کہنے لگا یا رسول اللہ بیٹھئے آپ بیٹھئے تشریف رکھئے میں تو آپ کے آگے اس لیے آیا ہوں ورنہ میری کیا جرت کہ میں محمد رسول اللہ سے آگے بیٹھا ہوں آج اگر آگے بیٹھا ہوں تو صرف اس لیے بیٹھا ہوں کہ نفسی لے نفس کلف داؤو نفسی لے نفس کلف داؤو ووجہی لے وجہ کل وقا او عجیب جملے ہیں کلف داؤو میری جان آپ کی جان پہ قربان ہو جائے ووجہی لے وجہ کل وقا او اور میرا چہرہ آپ کے چہرے کیلئے ڈھال ہو جائے عجیب لوگ ہیں سج کہا ہے انہوں نے محبت کی اسے اطاعت کے ساتھ سچا کر کے ثابت کی آیا یہ نہیں کہ صرف دعوے ہی دعوے ہیں ورنہ اس دور میں جس بندے کو دیکھو وہ کہتا ہے مجھ سے بڑا عاشق رسول تو ہے کوئی نہیں دنیا میں لیکن اطباع کی بات آئے اطباع نہیں ہے سنت کی ترویز نہیں زندگی ساری امام الانبیاء کے طریقے کے خلاف گزر رہی کئی نوجوانوں کو دیکھتا ہوں مسجد کے پاس رہتے ہوئے بھی ان کو مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ملتی کیسے مانا جائے آپ کے اس دعوے محبت کو کون تسلیم کرے گا بلے خان پور والو آپ ساری مسجد کے لوگ اٹھ کے کہیں مولانا احمد جمشید سے ہمیں بڑا پیار مجھے کہیں آپ سے بڑا پیار اور میں آپ سے کہوں یہ گلاس پانی چاہیے یہ نہیں ہو سکتا ساڑھے کھلو باقی پیار بہنگ تو کون مانے گا کون تسلیم کرے گا دنیا میں ہم نے تو محبت کا دستور یہ دیکھ ہے خان پور والو پن گا کھڑ گا کھڑا پن گا کھڑا والو میں نے تو محبت کا دستور یہ دیکھا ہے شاید آپ کے ہاں دستور بدل گیا ہو میں نے تو محبت کا دستور یہ دیکھا ہے بندے کو جس سے محبت ہو جائے اس کی ہر ہر عدہ بندے کو اچھی لگتی ہے ایسے ہے کے نہیں ہر عدہ اس کی اچھی لگتی ہے چاہے وہ بال سوارے وہ بال سوار نہ بھی بندے کو اچھا لگتا ہے اور ہم نے تو محبت میں ایسے لوگ بھی دیوانہ دیکھے ہیں کہ اگر ان کو محبوب نے پتھر مارے ہیں تو وہ پیار میں کہتے ہیں کہ محبوب تیرے ہاتھ دے بٹے بھی پھول لگتے ہیں ہم نے تو محبت کا یہ قانون دیکھا ہے اور شاعر نے کیا یہ خوب کہا ہے اتا سر رسول وانت تظہر حب ہو اتا سر رسول وانت تظہر حب ہو حذا لعمری فی القیاس بدی ہو لوکا نہ حب صادقا لَعَتَاتَهُ فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُ مُتِعُ ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ محب جو ہوتا ہے وہ محبوب کا تابدار ہوتا ہے دنیا میں یہ لیلہ مجنون کا نام آپ جانتے ہیں نا یہ وہ نام ہے دنیا میں تقریباً ہر طبقہ جانتا ہے مسلمان کافر اندو یہودی عیسائی انگری دنیا روح زمین پہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ لیلہ مجنون کا واقعہ ان کے ہاں چلتا ہے کیا ہے ایک مجازی محبت تھی ایک مجازی محبت تھی لیکن اس نے ایک نام پیدا کیا لیلہ کیا ہوگی اور اس کا محبوب کیا ہوگا محب کیا ہوگا اور لیلہ کیا ہوگی اللہ نے جو ہمیں محبوب دیئے ہیں وہ صرف ہمارے ہی محبوب نہیں ہیں وہ محبوبِ خدا ہیں وہ صرف حسین نہیں حسینوں میں احسن ہیں وہ جمیل ہی نہیں جمیلوں میں اجمل ہیں وہ صرف شریف نہیں شریفوں میں اشرف ہیں وہ صرف کامل نہیں کاملوں میں اکمل ہیں حسان نے تو کیا ہی خوب کہا نا فرمایا یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کی تعریف میں کوئی اشار کہوں میرا جی چاہتا ہے اللہ نے جبریل بیج کر حسان کی تائید کی نبی کریم نے فرمایا قم یا حسان ایدک اللہ بروح القدس من ہو اللہ نے آپ کی تائید روح القدس جبریل کے ذریعے کر دی ہے بولئے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آج بھی شاعریان ہوتی ہیں لوگ اپنے اپنے انداز میں نبی کی محبت میں اشعار پڑتے ہیں تعریفیں کرتے ہیں کئی تو تعریف میں شر کے درجے تک پہنچتے ہیں کئی تو تعریف کرتے ہیں لیکن حقیقت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا یہاں تو حسنِ کائنات حسان کے سامنے ہے اور شاعرِ مصطفیٰ امام الانبیاء کے چہرے اقدس کو دیکھ کر کہتے ہیں حقیقت کو دیکھ کر حقیقت بیان کی ہے دنیا میں جتنے شاعر آئے ہیں سب کی شاعریان ایک طرف حسان کا یہ شعر سب پہ باری ہے کیا کہتے ہیں وَاَحْسَنَ مِنْ كَلَمْ تَرَقَتُّ عَيْنِي وَاَجْمَلَ مِنْ كَلَمْ تَلِدٍ نِسَا سبحان اللہ احسنہ منکہ لم ترقت تو عینی و اجمالہ منکہ لم تل دن نساء خلقت مبرعا من کل عیبین کہ انکہ قد خلقت کماتشا کہتے ہیں احسنہ منکہ لم ترقت تو عینی آپ جیسا حسین تو میری آنکھ نے دیکھا نہیں ہے میری آنکھ بھلا کہاں سے دیکھتی و اجمالہ منکہ لم تل دن نساء آپ جیسا حسین تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے کمال کر دیا یار اور واقعی اگر بندہ کوئی حسن کی وجہ سے محبت کرتا ہے دنیا میں جو چیز حسین ہو تقاضی فطرت کا وہ دل کو اچھی لگتی ہے اگر آپ محبت حسن کی وجہ سے کرتے ہیں تو پیغمبر سب سے زیادہ حقدار ہیں اس لیے کہ امام الانبیاء جیسا حسین نہ آیا ہے نہ آ سکتا ہے اور اگر بندہ محبت اس وجہ سے کرتا ہے کہ کوئی بندہ کسی پر احسان کر دے ایک بندہ آپ پر احسان کر دے چاہے حسین نہ بھی ہو جیسے بھی ہو آپ پر احسان کرتا ہو آپ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے تو اگر احسان سے محبت کرتے ہو احسان کی وجہ سے تو پیغمبر سب سے زیادہ حقدار ہیں اس لیے کہ اس امت پر سب سے زیادہ احسان امام الانبیاء کے اور اگر محبت اس وجہ سے ہوتی ہے کہ کوئی بندہ ہے اس میں کوئی کمالات ہیں کیا ہیں کوئی کمالات ہوتے ہیں بندے میں کمالات ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں یار بڑا با کمال آدمی ہے مجھے پیار ہو گیا اس سے اگر کمالات کی وجہ سے محبت ہے تو سب سے با کمال میرے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور کمالات تو اتنے ہیں کہ شاعر نے کہا لیکل نبی فی الانام فضیلتون لیکل نبی فی الانام فضیلتون و جملتو ہا مجموعتن لے محمدی لیکل نبی فی الانام فضیلتون اللہ نے کائنات میں ہر نبی کو فضیلت دی ہے کمال دیا ہے لیکن و جملتو ہا مجموعتن لے محمدی سارے نبیوں کے کمالات اللہ نے اکٹھے کر کے میرے محمد میں رکھ دیئے ہیں تو اگر کمالات کی وجہ سے محبت ہو تو سب سے زیادہ کمالات میرے محمد میں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ کمالات کیا کہوں کہ اللہ نے جو آپ کا نام منتخب کیا ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پیارا نام ہے ذرا محبت سے لے کے تو کہو کیا نام ہے محمد دنیا میں لوگوں کی عادت ہے وہ نبی علیہ السلام کا نام لیتے ہیں میں اکثر دیکھتا ہوں تو وہ انگوٹھے چومتے ہیں چومتے ہیں یہاں پتہ نہیں چومتے ہیں یا نہیں میں اکثر جگہ دیکھتا ہوں کئی لوگوں کو وہ انگلیوں کو چومتے ہیں میں کہتا ہوں نہ میرا دوست انگلیاں نہ چوم کمال تیری انگلیوں میں نہیں ہے میرے نبی کا نام اللہ نے بنایا ہی ایسے ہے کہ اس وقت تک موں سے ادا نہیں ہوتا جب تک کہ ہونٹھ اس کو چوم نہ لیں ذرا ادا کر کہ تو دیکھو تجربہ کرلو کیسے محمد ادا ہی تب ہوتا ہے ہونٹھ اسے چوم لیتے آپ کو انگلیوں کی چومنے کی ضرورت نہیں آپ کو ضرورت ہے کہ جب ایسا اس میں گرامی سن لو تو درود بھیجا کرو اور نام کا مانا اللہ اکبر امام راغب رحم اللہ مانا کرتے ہیں کہتے ہیں محمد 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 اس ذات کو کہتے ہیں جس میں اللہ نے تمام خوبیاں اور کمالات کٹھے کر دیئے ہوں یہ معنی ہے میرے محمد کا اور صاحبِ قاموس یہ لغت کی ایک ڈکشنری ہے وہ مانا کرتے ہیں میرے محمد کے اسمِ گرامی کا وہ کہتے ہیں محمد کا مانا ہے محمد اس ذات کو کہتے ہیں جس کی تعریف در تعریف کی جائے نبی تعریف کریں ولی تعریف کریں صحابہ تعریف کریں اپنے کریں بیگانے کریں علماء کریں فقہا کریں ساری کائنات تعریفیں کرتے کرتے کائنات کی زبانیں تعریفوں سے ختم ہو جائیں قلم ختم ہو جائیں سیاہیاں ختم ہو جائیں تعریف ختم نہ ہو تو محمد بنتا ہے اور واقعی ختم ہوتی بھی نہیں ہو رہی ہیں ہوئی ہیں ہوں گی لیکن ختم شاعر نے کیا ایخو کہا کہ اراک اللہ مدہن فن نبی مقصر اراک اللہ مدہن فن نبی مقصر مقصر وَإِن بَالَغَلْمُسْنِ عَلَيْهِ وَأَكْسَرَا یہ عربی کا ایک شعر ہے لیکن میں اکثر اس کو پڑھتا ہوں بڑے کمال کا ہے وہ کہتے ہیں اراک اللہ اراک اللہ مدہن فن نبی مقصر مقصر بَالَغَلْمُسْنِ مقصر بَالَغَلْمُسْنِ 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 یہ دشمن ہے کمال یہ بھی ہے وَالْفَضْلُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْعَادَى دشمن بھی تعریفیں کریں آخر کون تھا انڈیا کا ہندوستان کا ایک غیر مسلم ہے نبی کی عظمت سیرت اور سورت اور کردار پڑھتا ہے تو یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کیا کہتا ہے کال کا پرشاد کہتا ہے کہتا ہے چاند کو سورج کو کوئی ہاتھوں پہ میرے لادے چاند کو سورج کو کوئی ہاتھوں پہ میرے لادے کونین کی دولت کو میرے دامن میں چھپا دے پھر کال کا پرشاد سے پوچھے کہ وہ کیا لے نالین محمد کو وہ آنکھوں سے لگا لے سبحان اللہ ساری کائنات کے خزانے اگر میری جھولی میں لا کے رکھ دو میں سب کو ٹھکرا کے محمد عربی کے نالین کو آنکھوں سے لگا لوں میرے دوستو تعریفیں تو غیر بھی کرتے ہیں تعریفیں تو دشمن بھی کرتے ہیں لیکن مومن کا کمال یہ ہونا چاہیے کہ وہ تعریفوں والے محمد کا تابدار بھی بنے وہ خوبیوں والے محمد کا اطاعت گزار بھی بنے لوگ کہتے ہیں فلا میرا آئیڈیل ہے فلا میرا آئیڈیل ہے فلا میرا آئیڈیل ہے ہمارے لوگوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے لوگ انگریز سے اتنے ایک متاثر ہیں کہ میں اکثر کہتا ہوں ہمارا بس نہیں چلتا یہ چمڑا تبدیل کرنے کا اگر یہ بس لگے نا تو ہم یہ کالے چمڑے اتار کے سارے انگریز گوروں والے چمڑے چڑھا دیں یہ بس کی بات نہیں دنیا اتنی مغرب سے متاثر ہو رہی مغرب سے کیا متاثر ہوتے ہو جہاں سورج بھی غروب ہو جاتا ہے جہاں سورج بھی زوال پذیر ہو جاتا ہے میرے دوستو مشرق کی تحذیب کی طرف آؤ جہاں سے روشنیاں پھوٹتی ہیں لوگ ہمیں تاریخ خیال کہتے ہیں ان کو روشن خیال کہتے ہیں او بھائیو تاریخ یاں ہیں وہاں آؤ میرے محمد کی دین کی طرف آؤ میرے دوستو اللہ نے جو آپ کو قائد اور رہبر اور پیغمبر دیئے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے اگر پیغمبر کی صیرت ان کی عظمت کوئی بندہ پڑھ لے سوال نہیں پیدا ہوتا کہ وہ یہ کہہ دے کسی غیر کو جا کے اپنا ایڈیل بنا لے اس کو غیر کے طریقوں سے کیا محبت ہوگی لیکن مسئیبت یہ پڑ چکی ہے کہ ہم نے اپنے پیغمبر کی زندگی کو پڑھا نہیں اور غیر کی زندگیوں کو اپنایا ہوا ہے شادیوں میں دیکھ لو لوگوں کی غمیوں میں دیکھ لو لوگوں کو کیا کر رہے ہیں بہت کم لوگ میں نے ایسے نوجوان دیکھے ہیں سوابی کا ایک نوجوان دیکھا ہے میں نے جس نے ایک تو شادی سنت کے مطابق کی اور شادی سے پہلے یہ واحد بندہ میں نے دیکھا ہے جو عالم دین کے پاس آئے اور کہنے لگا مولانا صاحب میری زندگی کا نیا مرحلہ شروع ہونے بتائیں گے میں اپنی شادی اور خوشی اسی طریقے پہ کروں وہ عالم بھی حیران رہ گئے یار ایسے بھی لوگ ہیں ہاں ہیں ایسے لوگ جنہوں نے پیغمبر کے طریقے کو اپنے لیے مشہل را بنایا ہوا ہے ان کو یہ نہیں دیکھنا لوگ کیا کہیں گے او بھائی لوگ تو کسی کو کسی حال میں نہیں چھوڑتے وہ کہتے ہیں وہ بندہ جا رہا تھا اس کے ساتھ بیوی تھی اور گدہ بھی تھا تو وہ دونوں گدے پہ سوار ہو گئے راستے میں چلتے چلتے کسی نے دیکھا کہ کتنے ظالم ہیں دو بیگنے گدے پر دو سوار ہو گئے اترا کہتا یار لوگ کیا کہیں گے بیوی سے کہ بیوی اوپر بیٹھ گئے یہ مہار پکڑے جا رہا تھوڑا سا آگے چلے تو کسی نے دیکھ کہ بڑا رن مرید بیوی کا غلام ہے بیوی کو اوپر بٹھا ہے خود پیادل چر رہا اس سے بڑا دعوے دار ہے مجھ سے محبت کے مسلمان بھی میری محبت کے دعوے دار ہے لیکن قائدات والو سن لو مجھے ایک ادا منظور ہے مجھے ایک منظور ہے فتبعونی یحبب کم اللہ میں پیغمبر صاف لفظوں میں کہہ دیجئے میری اتباع کرو میرے محمد کی طریقے پہ چلو تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے یہ ہے ادائے مصطفیٰ اللہ کو اپنے حبیب کی ادائے اتنی پسند ہے میرے دوستو ہمیں آج یہ عہد کرنا ہے یہ عظم کرنا ہے کہ ہم نے انشاءاللہ زندگی سنت کے مطابق گزار نہیں ہے اور سنت کے مطابق گزار جب پہلے سنت سیکھیں گے کیا سنت سیکھیں گے تقریر تقریر میری نظر پڑی بڑا پیار لگا سنا دوں آپ وہ جملہ یہ تھا کسی نے لکھا تھا کہ جنت ملے گی ایمان سے کیونکہ ایمان کے بغیر مومن کے سوا جنت میں کافر مشر کبھی نہیں جائے گا لکھا جنت ملے گی ایمان سے دوسرا جملہ بڑا باکمال ہے جنت ملے گی ایمان سے ایمان بنے گا قرآن سے جنت ملے گی ایمان سے اور ایمان بنے گا جنت تو میرے دوستو قرآن بیان ہوتا ہے آئیں سیکھیں آپ کو پتہ چلے گا ایمان کی لذت اور حلاوت محسوس ہوگی آج جو مسلمانوں کی رسوائی ہے وہ وجہ یہ ہے کہ مسلمان اللہ کی کتاب کو چھوڑ چکے ہیں نہ آئین میں مسلمانوں کے آئین میں نہ قرآن کی کوئی حیثیت ہے نہ مسلمان کے عمل کی زندگی میں قرآن کی کوئی حیثیت کے اندر قرآن کی کوئی حیثیت کو باقی رکھا ہوا ہے تو جب اللہ کی کتاب کو ہم اس حیثیت پہ رکھیں گے میرے دوستو عزتوں کا مرکز تو قرآن ہے صحابہ نے اگر پوری دنیا پہ حکمرانی کی تو میرے دوستو آؤ قرآن سیکھو قرآن سمجھو قرآن پھیلاؤ قرآن پہ عمل کرو کریں گے نشاء اللہ کہ نہیں کریں گے زندگی باقی ملاقات باقی آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين